اسلام علیکم جی پی اے وغیرہ لیتے ہیں اپنے سمسٹر میں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ یہ کس لیول پر کس طرح سے بنا ہے پہلی تو آپ کے آ جاتی ہے جی پی اے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سی جی پی اے بنائی جاتی ہے وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے کس لحاظ سے بنائی جاتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہر سبجیکٹ میں کتنی محنت کر کے بہترین مارکس لے سکتے ہیں اچھے سے اچھے مارکس لے سکتے ہیں تو یونیورسٹی میں آگے ہو یونیورسٹی کے دو طریقے بھی جاننے بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ جی پی اے کیا ہوتا ہے جی پی اے ہوتا ہے آپ کی پاس گریڈ مارکنگ جو ہوتی ہے آپ کے ایک سمسٹر کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو آپ کے جتنے بھی مارکس بنیں گے اس کو جی پی اے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو جی پی اے کہا جاتا ہے گریڈنگ کو پھر اگر سی جی پی اے دیکھیں تو کمولیٹیو ہوتا ہے جی پی اے کمولیٹیو کا کیا مطلب ہے کمولیٹیو کا مطلب ہے پریو جتنی بھی جی پی آ رہی ہوتی ہے آپ کی اس کو جو کرنٹ جی پی ہوگا اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے تو کمولیٹو بنا دیا جاتا ہے کہ ٹوٹل آپ کی کتنی جی پی ایڈ بن رہی ہے ہر سمسٹر کے لحاظ سے اس کو پہ ہم سی جی پی کہتے ہیں تو امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہے جو کرنٹ ہوگا اس کو ہم سی جی پی کہیں گے جو پریویس ایڈ کر کے بنے گا آپ کے پاس وہ کمولیٹو سی جی پی ہو جائے گا سی جی پی اس کو کہتے ہیں کمولیٹو جی پی اے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جی پی اے فائنڈ کیسے کیا جاتا ہے آپ کے جو سمسٹر کے مارکس ہیں وہ ہر ایک کے لیے جی پی اے کیسے فائنڈ کریں گے ہر سبجیکٹ کے لحاظ سے جی پی اے بتا دیا جاتا ہے اور اینڈ پہ آپ کو ایک فائنل جی پی اے بتا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ اپنے پاس یاد رکھیں جب آپ سمسٹر میں آتے ہیں تو اپنا جو ہے کورس آؤٹ لائنڈ لے لیں کورس آؤٹ لائنڈ میں کہا ہوتا ہے کورس آؤٹ لائنڈ کے اندر جو ہوگا آپ کے پاس آپ کو پتا ہوگا پورے چار سال میں اپنے سبجیکٹ کے کون کون سے پورے چار سال میں اپنے کورس کے کون کون سے سبجیکٹ آپ نے پڑھنے ہیں تو ہم جو اگر دیکھیں سبجیکٹ دیکھیں سبجیکٹ میں سٹوٹل سی جی پی بتایا جاتا ہے کتنا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹوٹل سی جی پی ہر سبجیکٹ کا کتنا ہوگا اور کریڈٹ آرز بتایا جاتے ہیں کریڈٹ آرز ہوتے ہیں آپ کے ہر سبجیکٹ کے لحاظ سے ڈیفریٹ سارا کھیل اسی چیز کا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو فرض کریں ہمارے پاس سبجیکٹ ہے A B C 3 سبجیکٹ ہے ویسے تو زیادہ ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں ہر سمسٹر کے لحاظ سے 4 5 6 اسی طرح سے ہم جو ہے فالس کر رہے ہیں سی جی پئے معلوم کرنے کے لیے ٹوٹل ٹھیک ہے A B C ٹوٹل ہے اور ہر جی پئے جو ہے 4 ہیں ٹوٹل جی پئے جو ہوتا ہے ہر سمسٹر کا 4 ہوتا ہے کسی میں 5 بھی ہوتا ہے تو عام طور پر جو ہے 4 جی پئے ہوتا ہے ہر یونیورسٹی میں ہم اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں ابھی کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو absolute marking کے لحاظ سے بتاؤں گا absolute grading میں کیسے ہوتا ہے اگر آپ کو absolute اور relative marking میں فرق نہیں معلوم تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو upload کر دی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے وہی ویڈیو upload کی تھی تو ابھی ہے آپ کے پاس credit hours credit hours میں کیا ہوگا credit hours فاضل کریں اس کے لیے two hours ہے اس کے لیے four hours ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس three ہے c کے لیے ٹھیک ہے تو جب آپ اس میں marks لیتے ہیں تو یہ تو total cgp آپ کو دیا گیا ہے تو gp کے credit hours اتنے ہیں اور آپ نے جو ہے جب paper دیا ہے a b c ہر subject کے آپ کی جو gpa بنی ہے وہ اس لحاظ سے آئی ہے کیسے اگر آپ ذہین و فتین بچے ہیں تو آپ نے لے لیا یہاں پر three point eight ڈھیک ہے سو یہاں پر three point eight لے لیے آپ نے یہاں پر آپ لے رہے ہیں three point eight five ماشاءاللہ اور یہاں پر آپ لیں گے کتنا یہاں پر تھوڑے سے آپ جو ہے کوئی ایسا ٹیچر آگیا جس نے آپ کو مارس نہیں دیے ٹھیک ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے یونیورسٹی میں خیال کرنا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا ہے آپ کے پاس gpa آگیا ایک کے ایک میں three point eight ہے three point eight five three point five یہ تو میں ابھی کام بتا رہا ہوں وہ تو three point nine nine five بھی لے دیتے ہیں تو وہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی محنت کر رہے ہیں اس لحاظ سے اب ہم جو ہے final gpa بنائیں گے جو کے آپ کے ڈیزرٹ پہ لکھا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو فارمولا ہے وہ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایوریج نکالیں گے وہ ویٹیج کے لحاظ سے تو ویٹیج کے لحاظ سے کس طرح سے نکالتے ہیں یہ ہم پڑھتے رہے ہیں پہلے بھی میت میں پڑھتے رہے ہیں اگر نہیں پڑھا تو میں ہوں نہ یہاں پر آپ کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو کس کے لیے بنا رہا ہوں آپ کے لیے ہی بنا رہا ہوں تو اس میں کیا کریں گے ہم اس میں یوں کریں گے ویٹیج کے لحاظ سے آپ نے جتنی جی پی اے لی ہے 3.8 جی پی اے لی ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے آپ اس کے کریڈٹ آرز کے ساتھ ٹھیک ہے 3.8 ملٹیپلائی بائی 2 پھر پلس کر دینا ہے ایک ہی باری چلیے دوسرا ہے آپ کے پاس 3.8 5 ملٹیپلائی بائی 4 یہ آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے اس کو بھی ملٹیپلائی ایسے کر سکتے ہیں پلس آپ کے پاس یہ بن جائے گا پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے 3.5 ملٹیپلائی بائی 3 ان سب کو ملٹیپلائی کر دینا ہے آپ نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ کس کے ساتھ کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے کریڈٹ آرز کے سام کے ساتھ 2 پلس 4 پلس 3 ٹھیک ہے تو اگر ہم کلکولیٹر کے اوپر کریں ہم تو ہمارے پاس آتا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے 3.8 کو ملٹیپلائی کریں 2 کے ساتھ آپ کے پاس بن رہا ہے یہاں پر 3.8 ملٹیپلائی بائی 2 7.6 پلس اس کو ملٹیپلائی کرو 4 کے ساتھ آپ کے پاس 3.85 ملٹیپلائی بائی 4 ہے یہاں جاتا ہے 15.4 پلس اس کو ملٹیپلائی کرو 15 10.15 آتا ہے ان سب کو سم کرو تو 9 آئے گا آپ کے پاس اب ان سب کو سم کرو کتنا آتا ہے آپ کے پاس 7.6 پلس 15.4 پلس 10.5 تو 33.5 ڈیوائیڈ بائی 9 تو فائنل آپ کی پاس جیپلائی بنے گا وہ ڈیوائیڈ کریں گے 9 کے ساتھ تو 3.72 آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس پہلے سمیسٹر کے جیپلائی آ جائے گے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو پہلے سمیسٹر کے جیپلائی یہ ہوگا پھر کمولیٹیو جیپلائی نکالتے ہیں وہ کمولیٹیو سی جیپلائی آپ کو پریویس جیپلائی کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا کہ پریویس میں کتنا تھا اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور ڈیوائیڈ کریں گے جو آپ کے پاس ریٹیج نکلے گا ایویڈ ریٹیج اس کو آپ نے لکھنا ہوگا کمولیٹیو سی جیپلائی میں سی جیپلائی جو ہوتی آپ کے پاس تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہے کہ آپ کے جو ہے کریڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ ایبسلیوٹ سسٹم میں ہے میں نے پہلے بھی آپ کو پتایا تھا تو آپ کا سی جیپلائی اس لحاظ سے بنے گا اب باری ہے آپ کے پاس پرو ٹپ کی کہ آپ جو ہے اپنی جیپلائی کس طرح سے اوپر اٹھا سکتے ہیں ہائی کا سکتے ہیں کتنی محنت کہاں پر کرنی ہے سمارٹ ورک کے ساتھ تو آپ نے سارا کھیل میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تو آپ نے کورس آؤٹلائن لے لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے جو لیا تھا وہ آخری ساتھویں سمسٹر میں لیا تھا ٹھیک ہے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی بلکہ ہم نے تو لیا بھی نہیں تھا کچھ لڑکوں نے لیا تھا تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کیونکہ ہمارے پاس ایسے کوئی چینل نہیں تھا یہاں پر یہ چیزیں بتائی جاتے ہیں تو اب ہم جو ہے آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں یونیورسٹی کے لحاظ سے بتائیں گے تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ دھو رہے ہیں جو ہم نے دھو رہی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کورس آؤٹلائن لے لینا ہے ایک کورس آؤٹلائن لے ہو جائے گا اس کی لحاظ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس سمسٹر میں کس کورس کے کون سے سبجیکٹ کے بارے میں آپ کے کریڈٹ آرز کتنے زیادہ ہیں ٹھیک ہے ایک دو سبجیکٹ جو ہے لازمی ایسے آئیں گے جس میں آپ کے پاس کریڈٹ آرز بہت زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس ہائی لیول کریڈٹ آرز والے سبجیکٹ کو آپ نے اچھی طرح محنت کرنی ہے اس میں مارکس زیادہ لینے ہیں تو اس نے اس میں زیادہ جی پی اے لیا ہے اس لحاظ سے اس کی سی جی پی اچھی بنی ہے اگر وہ اس میں زیادہ لے گا اور اس میں کم لے گا تو اس کے جی پی اے کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر ہائی لیں گے تو آپ کو مارکس بڑھیں گے اگر اسی کے سبجیکٹ کے جس کے کریڈٹ آرز زیادہ ہیں کم مارکس لے لیے تو بہت ڈون کر دے گا یہ آپ کے جی پی اے کو اس لیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور اس ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ جو ہیں اپنے پہلے سمسٹر میں سی جی پی اے کو بڑھا لیں اس سے کیا ہوگا آپ کے اپلائیڈ سبجیکٹ زیادہ ہوتے ہیں اپنے کورس کے سبجیکٹ کم ہوتے ہیں بعد میں جو ہوں گے اپنے کورس کے سبجیکٹ زیادہ آ جائیں گے اس میں پھر کریڈ ڈیٹارز بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی سی جی پی کم ہنا شروع ہو جاتی ہے یا مشکل سے ہی آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں پیلس کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اور ہمارے چینل کے ساتھ بنتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنے جتنے بھی یونیورسٹیز والے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں لازمی بتائیں کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں جب آپ ایک دو سال کے بعد ان چیزوں کو جانیں گے ٹھیک ہے تو شروع میں ہی ایک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا تو اپنا خیال رکھئے ہمارے ساتھ بنتے رہیے انشاءاللہ اب یونیورسٹی کے بارے میں بھی ہم آپ کو قائد کرتے رہیں گے اللہ حافظ